اللہ 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 مالانہ مولنسی و اللہ اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو بھی کہتے تھا بھی شکریہ اور فقیر آگے چل پڑا وازار کا منظر تھا آگے ایک فہشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ اپنے یار کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی یہ آج کل جستہ ہلکی ہلکی بودھا باندھی ہو تو جی چاہتا ہے کہ باہر آئیں اور منظر دیکھیں تو سابن کی روتھ لگی ہوئی تھی ہلکی ہلکی بودھا باندھی تھی تو سیڑھیوں پر بیٹھ کے وہ موسم کا لطف لے رہے تھے کہ یہ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزرا تو لکڑی کے کھڑاؤں تھے ایک کیچر اڑکے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا ایک چھیٹا اڑا اور اس ورد کے لباس پہ جا گیا تھا اس کے پاس اس کا بیٹھا ہوا جو یار تھا اسے بڑا غصہ آیا اٹھا اور آکے فقیر کے موہ پہ تپڑ مارا فقیر بنے پھرتے ہو چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے قیمتی لباس آیا کر دیا فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہس کے کہا مالک تُو بھی بڑا بے نیاز ہے کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تپڑ مرواتا ہے کہا مالک تیری بھی عجیب شانے کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تپڑ مرواتا ہے یہ کہہ کہ فقیر آگے چل پڑا وہ عزت چھت پہ جانے لگی تو پاؤں پھسلا سیڑھی سے تو سر کے بل گرید چوٹ کوئی ایسی آئی کہ موقع پہ فوت ہو گئی شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بدعا دی تھی آسمان ترمو کر کے تو یہ قیمتی چان چلی گئی فقیر ابھی بازار کے دوسرے کودیں تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ پکڑ لئے گئے لوگوں نے کہا فقیر بنے پھرتے ہو حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو کیا ہوا میاں کہا تم نے بدعا دی اور عورت کی جان گئی کہا واللہ میں نے تو کوئی بدعا دی تھی کہا نہیں تیری بدعا کا کیا دھرا ہے لوگوں نے جو ہے وہ زد کی کہ تُو نے کوئی بدعا دی تھی تب ایسا ہوا ہے جب لوگوں نے زد کی نا اس نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہونا تو میں نے بدعا کوئی نہیں دی یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے کہا وہ کیا کہا جب میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چیٹا اڑا اس عورت کے لباس پڑھا تو اس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا پھر میرے یار کو بھی غصہ آیا اللہ اللہ اللہ